راہو گاندی جی سامبہ پہنچ گئے ہیں بہرد جوڑو یاترہ کی تشویریں ہم لگا کر آپ کو دکھا رہے ہیں بہرد جوڑو یاترہ اس وقت جمو کشمیر میں سفر کر رہی ہیں بہرد جوڑو یاترہ آج سامبہ کے ایریا میں ہیں اور سامبہ کے ایریا میں بہرد جوڑو یاترہ جب سفر کر رہی تھی تو اس دوران ہم نے بہرد جوڑو یاترہ میں شامل مختلف ریاستو کے جو لوگ تھے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کیوں کہ بہرد جوڑو یاترہ میں شامل ہیں ان کا کیا مقصد ہیں اور کس پرپس سے وہ بہرد جوڑو یاترہ میں سفر کر رہے ہیں مختلف ریاستو سے جو لوگ بہرد جوڑو یاترہ میں شامل ہیں ان کے تاثرات ہم نے جاننے کی کوشش کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں باہر جوڑو یادرہ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے کیا خیالات ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں وہ ہم آنے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لگ بہر راجستان سے پندہ سے بیس دن ہو گئے مجھ کو لفظات چلتے ہوئے ہمارا سے بیس دن ہاں لگ بہر راجستان سے کیا امید ہے باہر جوڑو یادرہ سے جی کیا امید ہے آپ امید یہ ہے کہ بہر جوڑو سکھ لگوز اچھا پیار مل رہا ہے اور کافی جن سمطن مل رہا ہے امید یہی ہے کہ راول گاندی سے آگر آج وہ پردوان منطری کا چنا ہوگا چوبیس میں کہ وہ رہم کے لیے سمطن دیں گے اور بننے کی کوشش کریں گے چاکرہ سے کیا بجلاو آئے گا اس کے بعد آپ بجلاو دیکھ ہی رہے ہیں آپ کو جن سلاب دیکھ ہی رہا ہے کس طریقے سے ایک ایک نوجوان کس طریقے سے اپنا پیار جاہیر کر رہا ہے کتنی امید لگائے بیٹھے ہیں کس طریقے سے بجلاو آپ کو بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت جوڑو نارا ایک گریبی کو ہٹانے کے لیے بھارت جوڑو نارا ایک یوان کو روجگار دیگنے کے لیے بھارت جوڑو یارا ایک پریم پیار کے لیے شریطہ چودری ہے شریطہ جی کتنے ٹائم سے آپ میں چار دسمبر سے پر کر دیں آپ ایک ریڈیوز ہونے کے ناتے بھی آپ چار مہنے سے دو مہنے سے سفر کر رہی بھارت جوڑو یادرہ میں ہاں یہ میں جن جنوں جلوں سے میں ایک اکیلی میلہ ہوں اور ابھی تک مغرابر کر دیں گی آترہ میں امید ہے اسی لیے اتبار نکل گئی امید کا یہ ایک امکرے نظر آ رہی تھی کہ کوئی بندہ نکلے ایسا کہ اس کے پیچھے ہم دی نکلے راول گاندی جی سے ہمیں یہی امید ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے چل رہے ہوں کچھ بدلاؤ ہوگا میرا نام اسمان ہے اسمان بھئی کہاں سے آئے ہیں آپ کے سٹر سے میں ہائیدر آباد سے آیا ہوں لگتار بھارت جوڑو یادرہ میں آپ سفر کر رہے ہیں نہیں میں کسی کاران کی وجہ سے پہلے نہیں آ سکا تو میں ابھی لکھنپور بارڈر سے میں ساتھ میں ہوں اور سری نگردک میں ساتھ ہوں لکھنپور بارڈر سے اسی لیے اب آئے ہیں کہ بھارت جوڑو یادرہ میں ہاں میں اسپیشیلی میں جو بھارت جوڑو یادرہ چل رہی ہے تو اس کا ساتھ دینے میں بھی ہم بھی بھاگ لینے کے لیے ہم آئے تھے وہاں تو کیا ارادہ ہے کہاں تک چلیں گے ہم جہاں تک یادرہ سماپت ہوں گی وہاں تک تو چلیں گے ضرور کیا امید لے کر اب بھارت جوڑو یادرہ میں اور اگر کوئی نفرت کچھ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں گے سب ساتھ میں اکٹے رہنا ہے اور ساتھ میں ہم آگے بڑھنا ہے اور وکاس کی راجنیتی ہونی چاہیے تو ہم اس لیے سمردھن میں ہم کو اچھا لگا راول گاندی اس لیے ہم آئے تھے ہیدر آواز سے جمہ کشمیر میں خاص کر آپ اس وقت جمہو ریجن میں ہے جمہو کشمیر میں بہت محبت دکھتی ہے مجھے بہت دلوالے ہوتے ہیں لوگ اپنے پاس بلاتے کھلاتے ہیں یہاں کی لوگوں تو اتنا دکھائے جا رہا میڈیا پر اتنا تو یہاں پہ نہیں ہے لوگوں کا صرف افواہ ہے لیکن جمہو کشمیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ حالت ایسا ہی رہے اور اچھے رہے لوگ سب سکھانتی سب اپنا کما کھا گے سب ٹھیک رہے کیا امید ہے آپ کو بہت جوڑو یادرہ سے اس کے بعد کوئی تبدیلی بدلہ آئے گا نہیں تبدیلی تو آتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک چھوٹی بات نوٹ کرے ایک پارٹی ہے مہارشتر شیو سے نا پہلے اس کا ٹیگ لگا تھا پارٹی ہے لیکن آج دیکھو کل سنجے راؤ صاحب بھی آئے تھے تو دیکھئے بدلہ تو ضرور ہو رہا ہے نا یہ کیونکہ ہر کوئی بڑے بڑے نیتہ بھی آرہے مل رہے ہیں اور دیکھو جب اتنے بڑے نیتہ دیش کے بڑے نیتہ جن کے دادا پردان مندری جن کے باپ دادا پردان مندری وہ لوگ خود آکے اپنے آم جنتہ سے فوٹو کھچوا رہے ہے تو لوگوں کو مند میں کتنا خوش ہوں گے کم سے کم خوشی تو مل رہی ہر جنتہ کو کہ بھائی اتنے بڑے نیتہ سے ہم مل لیے ہے راول گاندی ہر جگہ جا رہے تو ایک تو دیکھو میں ہیدراباد سے ہوں بھائی گجراز سے آئے اب سب میں ایک ایونٹی پیدا ہو رہی یہ تو ہر ایک کو ہم جو بھی ایسا کر رہے ہیں اور ہماری امید یہ ہے کہ ہمارے فنڈمنٹل جو ہمارے بزرگوں نے جب دیش دیش میں بیریند کمار کچھ سوا میں اتر پردیش کے دیش ٹھٹک مو پڑتا ہے وہاں سے آیا ہوں اور کانگریز کا سکری کار کر تابع رہا ہوں بلا کچھ ہوں اور جب ہمارے راہل گادی نے سنکل پلیا ایک کہ ہم بھائی چارہ جو بی روزگاری یہ ساری سمسیاؤں کو لے کر جنت سمباد کریں گے اور جب راہل گادی نے کنیا کماری سے یاترہ شروع کی تو لوگ ایسے جڑتے گئے کہ لوگ ان کو گلے لگاتے گئے اور ان کے سمسیاؤں کو انہوں نے سنا اور ایک وہ ریسرچ کر رہا ہے کہ کس طرح سے نئی بھارت بنا رہے ہیں دیش کو ایک سونی کچھڑیا بنانے کا سنگ ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں کہ وہ اگلے دو ہزار چووئیس میں پردھان منتری بنے اور دیش کو خوش آگے تیلنگانہ ڈگلور سے تیلنگانہ اور مہاراش تیلنگانہ اور مہاراش کا باڑر ہے وہاں سے میں چلا اور سب سے بڑی بات ہے میں جمہ ارادہ تو پورا ہے ہم لوگوں کو آگے جائیں گے راہل جی کی جو انرجی ہے اور جو پیار ہے نا جنت جنٹ جنٹ رہی ہے اس پیار محبت کے ناتے ہم لوگ کے انرجی برقرار رہتی ہے آگے آگے آج چھوڑی کلومیٹر ہم لوگ آسان ہی پورا کی ہے آگے تک کوئی تھکا نہیں ہے میں تھوڑی سی اور بات کہنا چاہتا ہوں میں جب سوہر کے لیے پریم اور محبت کے لیے بھائی چارے کے لیے ہم آئے تھے جمہو کا سمیر کے لیے جو خاص جمہو سیکٹر میں چل لے ہیں تو ایک پرشپسن تھا بڑا ڈر کا پرشپسن تھا ابھی ہم لوگ جب چل لے ہیں اتنا پیار محبت پہلے دن تو میں جہاں بھیڑ رہتی تھی وہاں چلتا تھا لیکن سام کو میں سام کو جیسے انٹری کی ہم لوگ کلے شوٹ اندھیرے میں چلتے ہیں تو یہاں کا پیار اور محبت جنتہ کو میں بہت بہت بدائے اور ہاتھ کے دل کے گھرائیوں سے ہم لوگ بہت آبھار پرکٹ کر رہے ہیں کہ ڈر جیسے کوئی محول یہاں پہ ابھی تک چاہی نہیں دیکھا اور میں اکیلے چلتا ہوں ساتھ میرے ساتھی بہرت کو جس طرح سے جمو کشمیر کے بارے میں نفرت تلائی جاری ہے بہرت کے دوسرے سٹیٹ میں آپ کیا میسیج ہیں جو نفرت پہ پہ رہے ہیں جو لوگ ڈر رہے ہیں مقصد کیا ہے یہی تو بات ہے یہ یاترہ سوہارد اور بھائیچارے اور تب کو جو جو لئے چل رہی ہے لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں ڈر دکھانا چاہتے ہیں بار بار راہل جی کہتے ہیں کہ ڈر سمائیت کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے نیتیوں کو لاغو کر سکے میں کہنا چاہوں گا دیس کے اندھر ناغر سے کہ آپ آئیے اور کاسمیر چارہ سے اور جگہ جگہ ناغر ہندوستان جندہ آب بھارت جوڑوں نفر چھوڑوں کی ناغر بھی لگ رہے ہیں بچے سارے بہت سوہار سے مل رہے ہیں اور یہ آترہ ہم لوگ بہت کچھ دیکھ جا رہی ہے جو اندر پر سی سن ڈر کا تھا اگدم نکل گیا اور آگے میں اکیلے چلتا ہوں آپ آکے کبھی بھی دیکھ لیجئے گا ہم لوگ ایک دو لوگ نکل جاتے اندھیرے میں پورا اندھیرہ چھائے رہتا ہے کسی طرح ڈر نہیں بھئی یا کسی ڈر رمبا کیا امید کیا امید ہے آپ بہر جوڑو یاترہ سے رحول گاندی جی سے کیا امید ہے آپ کشمیر سے چل آئے اور بہر جوڑو یاترہ میں لکھ جب سے سر ہمیں رحول جی نے سنی رحول جی نے بہر جوڑو یاترہ شروع کی ہماری امید جا گئی ہے نفرت کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی ہندو مسلم کو لڑایا جا رہا ہے اور جو بیروز گاری یہ مہنگا ہی ہے تو ہمیں یہ جاگ رہی ہے جب رحول گاندی سرکار آگے کانگریس سرکار آئے گی تو ہمیں انشاء اللہ گاندی جی پرمین کرتے ہیں جی سر اور ہم لخنپور سے چلے سر یہاں تک پہنچے سامہ میں اب چلتے جائیں گے سر نگر جی کے ساتھ چلتے جائیں محسوس ہو رہا آپ کو بھارت جڑو یاترہ کے ساتھ چلتے گی ہمارے یوہ لوگ جو درب درب کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو ان کو انساء مل جائے کچھ نہ کچھ سر ہمیں انشاء اللہ کانگریس سرکار آئے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا سر بھارت جوڑو یاترہ سر متاثر ہو گے بھارت جوڑو یاترہ مجھے سر آئے جی سر میرے نام اجید کان سے آیا میں ریواری حریانہ سنجھ میں پچھلے تین مہین سے بھارت جوڑو یاترہ اس بھارت جوڑو یاترہ کا مہین مقصد جو دیس میں مہنگائی بے روج گاری سے جو جنت ترست جو جنت کو برگلانے کا کام کیا کہ اچھے دن آئیں گے ان کے خلاف مہین جی نے آ کر جو لوگ تنتر خطرے میں ہے اور پرجہ تنتر جس طرح اپنا ووٹ کا سیلیکشن کر سرکار بناتی ہے وادوں کو پورا کرانے کے لئے پریسر بناتی ہے اور اپنی باتوں کو منوانے ساٹھ روپے پیٹرول ڈیجل آتا تھا ساٹھ سے ستر روپے آج وہ سو روپے کے پار ہے جو بچے سکول جاتے ہیں ان کی سکول جو ساٹھ ہزار روپے میں آتی تھی آج وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کی آتی ہے اور دیس میں کیا ہوا ہے نہ کوئی سکول کھلا ہے نہ کوئی ہوسپیٹل نئے بنے جو ہوسپیٹل سکول کولیج آنگنواری پنچائت گھر جو کانگریس کے ٹائم میں تھے وہ ہی انہی سے ہی موڈی سرکار کام چلا رہی ہے اور جھوٹے وادے کر کر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈی جی نے گھوم میں ڈلی میں کہیں کسی کو ایک سنگل ٹکٹ تک نہیں دیتے ہیں مسلمان کو آج یہ تو مسلمان کے ساتھ کر رہے ہیں کل سے ہندو میں بھی کریں گے گوزر ہے یہ کھاتی ہے یہ پندت ہے تو اس میں بھی اس طرح جیسے ہمارے ہریانہ میں ہوا جانٹ آندولن ہوا اس میں آپ نے دکھا جانٹ برسی گہر جانٹ کا نارا انہوں نے کیا دکانے فوقی گئی یہ سب مہدی جی بوٹ بین کے لیے کرتے ہیں ان کو بوٹ وں لگ جو جو ان کے بارے میں پھلا رہے ہیں وہ ان میں سے کچھ نہیں ہے ان میں اچھائیاں ہی مطلب دیکھ رہی ہیں بیلکل ہوں گے سر مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر راول گاندی جی مطلب ہمارے نیتا بنے اور آگے جو لوگوں جیس طرح سے مل رہے ہیں جیس طرح سے دکھ کر وہ لوگوں میں سیر کر رہی ہیں لوگوں کی سن رہی ہیں نیکی سنا رہی ہیں وہ رہی لگوں رہی لگا اور یا سیر کر رہی ہیں اس کو حد یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو لگا تار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں یہ حجوم بہت جوڑو یادرہ کا ہے کافی تعداد میں لوگ جاترہ میں شامل ہو رہے ہیں لگا تار ہوں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جمعوں کے سامبہ ایریا سے راہو گاندھی جی سامبہ پہنچ گئے ہیں بھارگرو یادرہ کی تصویریں ہم لگا تار آپ کو دکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں موسیقی